بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہ اس وقت تک جب تک پانی اپنی اصل جگہ میں ہے جیسے تالاب میں ہے یا نہر میں ہے یا ایسا کنوہ ہے جو کسی کی ملکیت ہو کسی کے غبضے میں نہیں ہے عام لوگوں کے فائدے کے لیے ہے تو اس جگہ سے پانی بیچنا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے لیکن اگر وہاں سے کوئی آدمی پانی کو اکھٹا کر لیتا ہے جمع کر لیتا ہے اور کسی ٹینک میں ہاؤز میں کسی برتن میں کسی بوتل میں کیمپر میں محفوظ کر لیتا ہے اب یہ پانی اس آدمی کی ملکیت اور غبضے میں آ گیا ہے اب وہ اگر چاہے کسی کو مفت بھی دے سکتا ہے اور اگر پیسوں کے عوض اس کو بیچنا چاہے تو یہ اس کا بیچنا اور اس کا کاروبار اور تجارت کرنا یہ بھی درست ہے اسی طرح بہت سارے لوگ آرو پلانٹ لگاتے ہیں تو اس وقت یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ پانی کیا ایک کاروبار ہے تجارت ہے کیا درست ہے آرو پلانٹ کے ذریعے سے بھی جو کہ آدمی کا ایک عمل ہے ایک محنت ہے کھارے پانی کو میٹھا کیا جاتا ہے یا گندے پانی کو صاف ستھرا کر کے فلٹر کر کے پھر آگے بیچا جاتا ہے تو اس طرح یہ کاروبار کرنا تجارت کرنا اور پانی بیچنا اور اس کی خرید و فروقت کرنا جائز ہے درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اصل منع وہاں ہے جو عام لوگوں کے فائدے کا ہے تالہ نہر وغیرہ تو وہیں سے پانی کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے حدیث میں آیا ہے اسی طرح حدیث میں آیا کہ مسلمان تین چیزوں میں برابر کے شریک ہیں پانی ان میں سے ایک چیز ہے تو یہ اس پانی کے بارے میں ہے جو کسی تالہ میں ہے نہر وغیرہ میں ہے اور عام لوگوں کا اس پر حق ہے اور وہاں سے اگر کوئی اس کو بیچ رہا ہے تو وہ درست نہیں ہے تو وہاں ہے موسیقی